بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبد عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد عزیز اپیشل یوٹیوب چینل آج میں ایک یہ پاور کیبل بلینڈر کی چینج کرنے جا رہا ہوں یہ پاور کیبل جو ہے اس جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے اور اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کے جو باٹم ہے اس کو کھولوں گا میں اور پھر اس کو آگے تک لے کے جاؤں گا جہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد اور اندر اس کے جوائنٹ جو ہے وہ فکس کروں گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس پاور کیبل کو بلینڈر کی جو پاور کیبل ہے اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سکریو ڈرائیور سکریو ڈرائیور یہ میرے پاس بڑا ہوا ہے اس طرح کا سکریو ڈرائیور آپ کو چاہیے اس طرح کا آگے سے موو اس کا تو یہاں سے وہ لگائیں گے یہ تین اس کے جو سکریو لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کریں گے ریموو ایک اوپن ہو چکا ہے اب دوسرے کی باری ہے یہ تین اسکریو ریموو ہو چکے ہیں اور اس کو میں نے نکال لیا باہر اور یہ دیکھیں یہ کیبل جو ہے جس میں سے کھینچ کر لگانی پڑے گی یہیں سے ہی میں اس کو کٹ کروں گا اور پھر کیبل کو اسی کے ساتھ ہی لگا دوں گا اس کو یہاں سے کٹنگ کر دیں گے اور پھر اس کو یہاں سے کٹنگ کر کے اب یہ جو اس کا لاک ہے جو اس جگہ پہ لگے گا اس کو میں کروں گا کھالی کسی طریقے سے یہ باہر نکالوں گا تو ٹرائی کرتا ہوں یہ نکل جائے گا بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ نکل رہا ہے یہ اس کو میں ڈالوں گا اس جگہ پر یہ دیکھیں یہ آگے کو نکل رہا ہے یہ باہر کی طرف یہ بھی نکل گیا یہ اصل میں یہ پوری کیبل جو ہے یہ ہمیں نکالنے پڑے گی چھوٹا تا پیس ہے کیبل کا اس کی انسولیشن اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے جہا تو اس کے سراغ کو کھلا کریں گے میں اس طرح کروں گا کہ ایک میرے پاس سوہ پڑا ہوا ہے اس کو میں کروں گا گرم اور گرم کرنے کے بعد یہاں سے اس کو گزار دوں گا اور یہ سراغ ہو جائے گا کھلا اور یہ کیبل آسانی سے اس میں سے گزر جائے گی چلیئے میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی میں چلیں میں لگا ہوں گا آگ یہ دیکھیں یہ آگ لگ چکی ہے اور یہ ہے میرے پاس ایک سوہ اس کی ٹپ کو میں گرم کروں گا اور گرم کرنے کے بعد اس میں سے میں اس کو گزاروں گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ سراغ اس کا کھل جائے گا یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے اس کو روٹیٹ کر کے جو ہیں وہ آگ پر گمانے اچھی طرح سے اندر اس کے اور اس کا سراغ جو ہے وہ کھل جائے گا کیبل اس میں سے گزار کے دیکھیں گے یہ کیبل ہے یہ کیبل یہاں سے ہم گزاریں گے اس کو ڈالتے دیکھتے ہوں جی دیکھیں یہ اسانے کے ساتھ یہاں سے چلی گئی اندر تو یہ بڑی اسانے کے ساتھ اس میں سے گزر گئی ہے اب میں آپ کو اس کے ساتھ مشین کے ساتھ فکس کر کے دکھا دیتا ہوں ٹولے کو کرتا ہوں جی تو یہ کیبل میں نے یہاں سے گزار لی ہے اب ایک چھوٹی سی نوٹ میں یہاں پر لگا دوں گا اگلی طرف تاکہ کیبل پچھلی طرف کو کبھی بھی پول نہ ہو سکے یا اگر جہاں پر یہ نوٹ لگ جائے گی تو نوٹ اس جگہ پر راکٹر اس کی ٹکر لگتی رہ گی اور کیبل باہر کو نہیں نکلے گی تو جہاں سے ابھی ہم اس کو دیتے ہیں چھل آگے سے اس کو پیل آف کر لیں گے چھلکا اس کا افتار لیں گے اس طرح سے اور اس کو ایسے کھولیں گے اور جسی طرح سے ہی یہاں سے بھی ہم اس کو چھیل لیں گے انسولیشن اس کی اتار دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنی اتنی ہم نے اس کو چھیل لینا ہے یہ چھلنے کے بعد پھر اندر کی جو وائر ہے اس کو تھوڑا سا اتنا کریں گے ہم اس ننگا جہاں سے یہ اتنا کر لیا اور اسی طرح یہاں سے بھی اتنا کر لیا اور پھر اسی طرح ادھر سے بھی پلاسٹک جو ہے کیبل کا بہت پتار لیں گے یہ اس طرح سے اور پھر جو اس طرح سے اب جو بلو کیبل ہے وہ بلو کیبل کے ساتھ اٹائچ کر رہیں گے اور اس کو پلائر کی مدد سے تھوڑا سا گم آ کر ٹائٹ کر رہیں گے اس طرح سے اور جو وائٹ کیبل ہے اس کو وائٹ کے ساتھ اٹائچ کریں گے اور پھر اس کو بھی پلائر سے گم آ کر دیں گے اس طرح اس طرح گمانے کے بعد ان دونوں جوائنٹس کو ہم ٹیپ لگا کر کور کر دیں گے تو ٹیپ لیتے ہیں جی جو میرے پاس ٹیپ پڑی ہوئی ہے یہ جہاں سے اس کو ایسے باد لیں گے اور بلکل اس کو سیدھا رکھ کر اس طرح سے اس کو کر دیں گے بند یہ بلکل ایسے اور اسی طرح سے چھوٹا سا اور پیس لیں گے ٹیپ کا اور اس کی مدد سے دوسری کیبل کو بھی پروٹیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ دونوں کیبلیں پروٹیکٹ ہو چکی ہیں اور ایک اور کام کر لیں گے تاکہ یہ کیبل کی اندر جو لہن تھا یہ زیادہ بڑھ نہ جائے اور اندر والے جو پارس ہیں ان کو ٹچنا ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پیس کے ساتھ اس طرح پکڑ لیں گے اور یہاں پر بھی ٹیپ لگا دیں گے ایک چھوٹے سے ٹیپ کے پیس کے ساتھ اس جگہ پر بھی ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ لوس ہو کر اندر والے پارٹس کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چیز کا کیا رکھنا ہے یہ تارہوں کیا رہا ہے لگانے کے بعد یہ جو چیز ہے یہ جو ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ اس پوزیشن میں ہونا چاہیے باہر کی طرف یہ بڑا ہوا ہوگا زیادہ اور اس کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر فٹ کر دیں گے یہ اس طرح کا لاک جو ہے آپ کو اور کسی سائٹ پر نظر نہیں آئے گا صرف اسی سائٹ پر ہے اور یہ سائٹ جو ہے یہ جو بٹن ہوتے ہیں اس سائٹ پر آئے گئی یہ رکھیں یہ جو بٹن ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پر لگا کے دکھاتا ہوں اس طرح آپ نے اس کو ہولڈ کر لینا ہے اور پھر یہاں سے اس کو پکڑ کر آپ نے یہاں اس طرح رکھ لینا ہے تو یہ ایزی لی اپنی جگہ پر پیٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ جگہ اپنی جگہ پر پیٹ چکی ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر فٹ آ چکا ہے اور یہ بہت ہی ایزی ہے بولٹ آپ نے جہاں پر رکھ لینا ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹائٹ ہو چکا ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم نے اس کیبل کو رپیئر کر لیا ہے اور یہ تین سکریو جہاں ان کو بھی ٹائٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو چلا کر بھی دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا شو اب میں یہاں پر لگاؤں گا اور اس کے بعد اس کو کر دوں گا اور یہ میں نے جا کے اس کے اوپر لگا دیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں چلانے لگا بند اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کر دیں اور چاہے آپ کو سبسکرائب کر دیں بہت ہی آسان ہے کیبل اگر آپ کی ڈائمن بات ہے تو اس کو رپیئر کرنا ہے تینک یو اللہ حافظ